ایک تو جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے یہ فرمایا کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنا دی جائے اور وہ ہاؤس کمیٹی جو ہے نیب کے کانڈکٹ پر ڈسکشن کرے اور اس پر رپورٹ دے اب اس پر سیکشن تھرٹی سکس ہے نیب آرڈننس کا جو کیس کی ممانیت کرتا ہے نو سوٹ پروسیکیوشن اور اینی آدھر پروسیڈنگ شیل لائے اگینس فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ جیرمن نیب اور اینی آدھر میمبر آف نیب اور اینی پرسن ایکسرسائزنگ اینی پار اور پرفارمنگ اینی فنکشن انڈر دی آرڈننس آدھر رولز تو سیر یہ ہو نہیں پائے گا کیونکہ سیکشن تھرٹی سکس جو نیب آرڈننس کا ہے اس کی ممانیت کرتا ہے پہلی بات دوسری بات میں آپ سب کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب پروٹیکشن آرڈر کی بات آئی تو سپیکر صاحب نے مجھ سے کنسلٹ کیا اور اگر رول ایک سو آرٹ کی اگر آپ لینگویج دیکھیں تو وہ دونوں طرف جا سکتی تھی بات اور میں نے سپیکر صاحب کے سامنی بات رکھی کہ سیر آپ یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں آپ لیگلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس لیے میرا فرض ہے آپ کو صحیح بات بتاؤں سیر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈسکریشن ایک احسن طریقے سے ایکسسائز کیا اور اچھی اچھی روایت رکھی کوئی اس میں بری بات نہیں لیکن پرابلم یہاں تھوڑی سی ایک اور قائدے کی ہے اور وہ ہے رول 31.3.a یہ ہے اس ہاؤس کے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ اگر سبجڈس ہو تو اس پہ ڈسکریشن بحث فلور پہ بات نہیں کی جا سکتی اور اگر اس کو آپ کنیکٹ کریں آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹوشن کا تو اس میں بھی اس پیسیم کی بات آتی ہے کہ اگر کوئی سبجڈس معاملات ہوں اور اس پہ ڈسکریشن اس طرح کیا جائے پبلک آئے میں تو کنٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے کنٹیمٹ کے ساتھ ساتھ یہ رول ہے آپ رول آف لاؤگ کی بات کر رہے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں اور we respect that تو ہم مل کے اس کو تھوڑا سی دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا یہ کہا کہ آپ کسی سبجڈس میٹر کے میرٹس پہ بات نہیں کریں گے لیکن اگر کسی انویسٹیگیشن انکوائری کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو وہ بھی سبجڈس معاملات میں آتا ہے میرا بات آپ کو بتانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ مانے نہیں مانے but this is my considered opinion اس کو ذرا آگے چلیں آگے چلیں دیکھیں یہ کوٹ آف لاؤ تو ہے نہیں آپ کی تعمل سے بات سوئی انٹرجیکٹ نہیں کیا please extend the same courtesy if you can if you can't then that is another matter میری گزارش اتنی ہے بڑی سمپل گزارش یہ ہے کہ یہ کوٹ آف لاؤ نہیں ہے یہ یہاں determination نہیں ہو سکتا کہ نیب کی انکوائری lawful ہے unlawful ہے malefides ہے مبنی ہے bonafides ہے اور یہ تمام اور اسی لیے یہ rule جو 31 3A جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی لیے ہے کہ یہ کوٹ آف لاؤ نہیں ہے اور یہ کوٹ آف لاؤ میں آپ کا case بھی ہے وہاں آپ پوری اپنی کوشش بھی کریں گے اور ساری چیزیں کر بھی رہیں directly subjectious ہیں sir آپ دیکھیں نا مجھے بولنے دیں please please if you can extend the courtesy if you please 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 no problem please thank you thank you sir thank you canoon 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 please 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 carry on please section 24 neabordinance جو کہ arrest کی بات کرتا ہے اور یہ سارا وقت موجود تھا اس وقت amendment کر دیتے section 24 سیکشن 24 جو ہے blanket powers دیتا ہے neab کو وہ arrest کر سکتی ہے اگر کسی قسم کی inquiry ہو investigation ہو pending issues ان تمام چیزوں پہ neab arrest کر سکتا ہے یہ قانون اچھا ہے برا ہے اس پہ کوئی debate اس وقت نہیں کر رہے تو یہ گزارش یہ ہے اگر ہم rule of law بات کر رہے تو rule of law یہی ہے کہ جو قانون ہے اس پہ عمل کیا جائے نیب ایک ادارہ ایسا ہے جو independent ہے ایک independent ادارہ ہے جس کا تعلق کوئی interference نہیں ہے نیب نے یہ discretion یہ power اپنے طور پہ exercise کی ہے اور کسی طرح بھی government نے اس پہ نہ interfere کیا ہے نہ interfere کرے گ government کے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی inquiries investigation pending ہے جو نیب کر رہی ہے اور کسی طرح بھی کسی چیز میں کوئی interference نہیں ہے تو میری گزارش یہ تھی کہ جو بھی جو بھی جو بھی یہ قانون ہے rules ہے constitution ہے یہ آپ کے سابق نے ریکس دیا نوید سابق نشیم سابق is a gentleman he speaks in a very soft parlance and I have a lot of respect for him but I have not said I have not said about the ongoing proceedings in the court of law I have referred to very serious false allegations which have the potential to damage our fraternal brother relation with friendly countries to an extent which is unimaginable I have not referred to the court proceedings i.e China Pakistan کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو الزام لگایا گیا میں نے جو بات کی امران خان صاحب کے الزام ات کی وہ وہ نیب میں ملدان میٹرو مجھے کوئی نوٹس دو نہیں آیا وہ still have been الزام of of leader the house تو اس کے لئے کمیٹیز بنانا اس کا مطالبہ کرنا بڑے عدب سے نہ غیر قانونی ہے نہ بے عدبی ہے بلکہ اس house کی توقیر ہے عزت ہے کہ اگر خدا نخازتہ اگر کسی کا داغ ہے تو داغ مٹ جائے اور یہ house کا ہمیشہ اس کی اپنا بلندی اور اس کی عزت اور تحقیقی میں اضافہ ہوگا شکریہ خرشی شاہ صاحب اس کے بعد ہم نے پورا ایک ترطیب آرڈلس تاکہ آپ اس کو پورا کور کریں پلیز ہاں کریں گے آپ سب کو موقع